اسلام علیکم دوستو میں ہوں سیئی زشان حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دی زیڈ اینڈ اسلامی اینڈ زشان وائس اینڈ کونٹینٹ دوستو میں کافی ارسے بعد اپنی ویڈیو لے کر اپنے چینل کی اوپر حاضر ہوں دراصل آج کی ویڈیو میرے ٹاپک سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے میری لائف کے سٹرگل کی اوپر بیس کرتی ہے دراصل پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ یا ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے یہ ویڈیو بنانی چاہیے اور یہ بہت سے ایسے دوستوں کے لیے ہے کیونکہ میرے ساتھ جب وہ واقعہ پیش آیا تو میں نے یوٹیوب کا اس کے حوالے سے سرچ کرنے کی بہت کوشش کی تو مجھے تفصیلات کے ساتھ کوئی بھی ویڈیو نہیں ملی اور جو ملی بھی تو اس میں پتا چلا کہ پاکستان میں اس چیز کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑتا ہے تو اس لیے مجھے لگا کہ مجھے اس کے حوالے سے تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنے ان تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کی اوپر ویڈیوز بنانی چاہیے تاں کہ میرے بعد بھی اس طرح کا کسی کے ساتھ کو واقعہ رونما ہو یا پیش ہو تو وہ سرچ کرے تو اس کو یہ تمام تر تفصیلات ایزلی مل جائیں تو میں ان حضرات کے کونٹیکٹ نمبر بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن ٹائٹل میں ضرور دوں گا تاں کہ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ یا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو آپ ایزلی اس کو فائنڈ کر سکیں اور اس کا حل نکال سکیں دوستو دراصل یہ ویڈیو آر آر ڈی میڈیکل کی ایک ڈیزیز ہے جس کو ریٹینل ڈیٹیجمنٹ کہا جاتا ہے آنکھ کے پردے کو اکھڑ جانا جو ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے آر آر ڈی میڈیکل لینگویج میں دراصل میری لیفٹ جو آئی تھی اس میں آر آر ڈی ہو گیا تھا اور مجھے ہاف سائٹ سے جو ہے وہ بلکل بلارن دیکھ رہا تھا اور ہاف سائٹ سے بلکل نظر ہی نہیں آ رہا تھا بلکل بلیک ہو گیا تھا جیسے بلائنڈنیس ہوتی ہے تو میں کافی پرشان ہوا میں نے کافی ڈاکٹرز کے بارے میں پتا کیا رابطہ کیا ان سے تو مجھے جو تر مشکلات ہوئیں جس طرح کہ مجھے سٹرگل کرنا پڑا وہ تمام تر ویڈیو میں آپ کو ڈاکومنٹ سے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ابھی میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں ساتھ آپ کو وہ بیان کرتے ہوئے نہیں بتا سکتا کیونکہ کیمرے کے فوکس میں بھی اس طرح سے نہیں آتا تو میں اب ویڈیو سے ہٹوں گا اور آپ کو ساؤنڈ کے ذریعے ساتھ ساتھ آپ کو ڈاکومنٹس سارے بتاؤں گا تو میں نے کس طرح سے سٹرگل کیا کیسے ڈاکٹر کو فائنڈ کیا کس طرح سے علاج کروایا آپریشن کہاں سے کروایا آپریشن کے بعد مجھے کیا سٹرگل ہوا میری تمام تر وہ آپریشن کے دوران والی جو پکس ہیں وہ بھی اور آپریشن کے بعد والی جو آنکھ کا کیونکہ آپریشن کے بعد بھی میری آنکھ کافی سوچ چکی تھی ریڈنس باہر آ چکی تھی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا یہ وائٹ اور جو بلیک ایریہ ہے یہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس میں آنکھ کا کوئی حصہ بھی نہیں نظر آ رہا تھا کمپلیٹ جو آنکھ ہے وہ سوچ چکی تھی اور یہاں پہ ریڈنس تھی یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے گوشت یہ اردگرد والا جو گوشت ہوتا ہے وہ باہر آ چکا تھا تو وہ تمام تر تفصیلات بھی میں ویڈیوز اور اپنے میں نے وہ سیف کی ہوئی تھی پیکس وغیرہ تو وہ بھی تمام تر تفصیلات میں آپ کو دنگا تھا کہ آپ میں سے کسی کو اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے اور آپ اگر میری ویڈیو پر آئے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہوا ہے آپ کے کسی ریلیٹف کو یہ بیماری ہوئی ہے تو آپ نے یہ سرچ کیا ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو میری تمام ویڈیو میں تمام تر تفصیلات مل جائیں گی تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو کو سکپ ذرا بھی مت کیجئے گا آپ کو تمام تر تفصیلات اس ایک ویڈیو میں مل جائیں گی اور آپ کو مزید ویڈیو سرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی شکر سب سے پہلے تو میں نارمل چیک اپ کروانے گیا ڈی ایچ کیو ہریپور میں تو وہاں پہ یہ ایک سرجنٹ ہے ڈاکٹر فرید صاحب بہت نامی گرامی ڈاکٹر ہے انہوں نے پہلی بار میں یہ ڈیڈیٹ کر لیا تھا اور یہ بیک سائیڈ پر انہوں نے مجھے میر علی شاہ صاحب ہیں ایک سرجنٹ ہیں آر آر ڈی کے سپیشلسٹ ہیں ان کا مجھے ڈریس وغیرہ دیا تو یہ آنکھ کا مسئلہ نازک ہوتا ہے اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ ایک دو ڈاکٹر صورز رجوع کریں اگر وہ بھی یہی بتاتے ہیں تو پھر ہم کچھ اس کے بارے میں حل کریں گے تو میں الشفاء آئی فانڈیشن ہریپور میں ہے تو وہاں سے میں نے یہ چیک کروایا انہوں نے شک ظاہر کیا تو انہوں نے اس حوالے سے آر آر ڈی کے حوالے سے شک ظاہر کیا تو انہوں نے میرا ویجن وغیرہ چیک کیا مشین میں تو وہ ہاپ سائیڈ کی وجہ سے یہ نارمل تقریباً آرہ تھا مائنس فور تھا لیفٹ آئی کا تو ہاپ سائیڈ سے بلینڈ نیس تھی تو یہ انہوں نے مجھے پھر آر آر ڈی کے سپیشلس تین چار ڈاکٹر کے اڈریس وغیرہ بھی دیا ان کے نیم وغیرہ بھی دیئے تو پھر میں نے جو ہے وہ تیسرا تھا ڈاکٹر افتخار صاحب بیٹھتے ہیں ڈاکٹر پلازا میں پرائیویٹ ڈاکٹر ہیں تو ان کا کافی نام سنا تھا تو یہ انہوں نے پندرہ سور پیہ فیس لی ہے پہلے مجھ سے اور انہوں نے صرف پرچی فیس لی ہے اور صرف ایک منٹ صرف ایک منٹ وہ بھی میں نے زبردستی ان سے بات کی ہے تو انہوں نے سنا پھر انہوں نے مجھے ٹیس لکھ کے دے دیا تو یہ ہزار پیہ اس فیس ہے اس ٹیس کی بیسی سکین جو ہے انہوں نے لکھ کے دیا تھا اور یہ ہزار پیہ فیس انہوں نے لی ہے پہلے انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا نہ بات کی ہے صرف پندرہ سور پیہ فیس لے کے ٹیس لکھ کے دیئے تو پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ وغیرہ ہزار پیہ میں یہ کروایا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رسید وغیرہ بھی آپ کے سامنے اور سوری میری آواز بھی تھوڑی بھاری ہوئی ہے گلہ بیٹھا ہوا ہے میرا تو اس کے لئے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں لیکن یہ ویڈیو میں نے صرف اس لئے بنائی ہے کہ جو مسئلے مجھے ہوئے ہیں سرچ کرنے میں کسی کو میری وجہ سے اگر یہ ساری انفرمیشن مل جاتی ہے تو اس کو آسانی ہو تو یہ انہوں نے بیس سکین کیا تھا یہ آپ ڈاغومنٹس دیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے پھر اس میں وہ انہوں نے آر آر ڈی کو ڈی ٹیک کیا تھا تو انہوں نے مجھے پینڈی کے ایک دیکھ سکتے ہیں پھر ہم گئے ہیں میر علی شاہ صاحب پشاور وہاں پر ہم گئے ہیں تو یہ پہلا چیک اپ ہم نے کروایا آپ دیکھ سکتے ہیں تو فس چیک اپ ہم نے کروایا تھا پشاور میں پندرہ جون کو تو چودہ جون کو ہم نے جو ہے وہ ڈاکٹر افتخار صاحب کو چیک کروایا تھا پندرہ جون کو ہم یہاں گئے ہیں تو یہ انہوں نے پھر آر آر ڈی کی سرجری کی پریویٹ کلینک پہ انہوں نے بلایا تھا چار بجے پشاور میں تو یہ پھر ہم جو ہے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ سرجری پیر والے دن جو ہے وہ سات دن کا انہوں نے ٹائم دیا تو کہا کہ ہوگی تو یہ ہم رات کو پھر موٹر وے سے یہ ہری پور کو واپس آ رہے تھے تو یہ تھا کہ یہ اچھا ہی ہوا اللہ پاک میرے والد صاحب کو صحت دے کیونکہ نیکس ڈے جب انہیں ڈی ایچ کیو ڈاکٹر فریز صاحب کو جو ہے وہ شکریہ دا کرنے گئے تو انہیں ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا یہ پھر ہم انہیں آرم فورسز آف گارڈیولوجی آف آئی سی میں لے کے گئے ہیں تو ان کے سٹارٹ پڑے تھے اور یہ میں آپ کو جلدی جلدی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ کو تمام تار انفرمیشن مل جائے تو یہ چھوٹا سا یہ ہارٹ کے لیے بھی میں نے یہ سکویسلی آئٹ کیا ہے تاکہ سوالے سے بھی جن لوگوں کو نالج نہیں ہے میڈی کل کا تو وہ اس کو حاصل کر سکیں تو یہ آپ ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں جن لوگوں کو آگے بتاتا ہوں جن لوگوں کو آگے بتاتا ہوں جن لوگوں کو آگے بتاتا ہوں کیونکہ کافی وہاں پہ رش تھا تو انہوں نے ہمیں تیئی سا گست جو ہے وہ دی تھی تو ہم نے اس طریق کو وہاں پہنچے تو کافی رش تھا تو سرجری کا کچھ پتہ وغیرہ نہیں تھا لیکن ہمیں ایڈمٹ کر لیا گیا اور یہ لباس وغیرہ دے لیا گیا پھر ہم روز صبح وہاں جاتے بیٹھتے انتظار کرتے سرجری ہوتی جن پیشنٹس کا نمبر آیا ہوا تھا ہمیں واپس بھیج دیا جاتا کیونکہ بہت سیادہ رش تھی ڈیٹھ سٹون نے دی ہوئی تھی لیکن اپریشن تقریبا روز پانچ سات آٹھ اپریشن وہ ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے لیکن راش اتنی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں روز پھر کپے پہن کے جاتے صبح پھر ہمیں واپس بھیج دیا جاتا دو بجے وہ روکتے تھے سرجری وغیرہ کو تو ہم پیر کو بھان گئے تھے پیر منگل بود کو ہی ڈاکٹر صاحب اپریشن کرتے ہیں لیکن ہمیں پیر منگل بود کو سرجری نہیں ہوئی تو اس وجہ سے ہم نے ریکویسٹ وغیرہ کی تھی ان سے ڈاکٹر حضرات سے ریکویسٹ کی کیونکہ ہم ہریبور سے پشاور گئے تھے تو ہم ہی اتنے دور پیشنٹ تھے تو انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے چھویس طریق پھر انہوں نے ہمیں جمرات والے ڈے تقریباً بنتا تھا شاید تو انہوں نے ہمیں جمرات والے ڈے دیا کیونکہ جمرات کو پکا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب سرجری کریں گے یا نہیں تو یہ ہم نے ان سے ٹیسٹ وغیرہ بھی سارے کروا لیے کیونکہ ان دنوں کرونا عروج پر تھا تو انہوں نے سارے ٹیسٹ وغیرہ ہم سے کروایا کرونا وغیرہ کیونکہ جون جولائی کا جو مہینہ تھا وہ کرونا کو بہت سیادہ عروج پر تھا تو یہ چھویس طریق انہوں نے دی اور کہا کہ اگر سرجری ہوئی تو چھویس کو ہوگی نہیں تو پھر نیکسٹ مانت کو انہوں نے ہمیں دیا لیکن الحمدللہ یہ پھر چھویس طریق کو میری سرجری ہوئی یہ تمام طرح تفصیلات آپ کے سامنے ہیں آر آٹی انہوں نے لے کر لیفٹ آئی کی جو سرجری ہے وہ پھر چھویس طریق کو انہوں نے کی یہ تمام طرح تفصیلات ہیں ڈاکٹر کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس طرح سے آپ کو نہیں ملتا تو آپ ویڈیو کو روک کر اس کا سکرین شارٹ نکال کر بھی یہ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں اور یہ نیکسٹ ہے پھر اپریشن ہوا رات کو کافی درت تھا کیونکہ یہ گیس کا اپریشن تھا گیس انجیٹ کر کے تو پھر یہ پردوں کی سرجری کی جاتی ہے تو کافی رات کو پین وغیرہ بھی تھا تو پین کلر وغیرہ بھی انہوں نے دیں تھی پھر اپریشن کے بعد چار اکتوبر کو ہم پشاور چیک کروانے گئے تھے لیکن اس کے دوران ہم نے مزید چیک اپ بھی کروائے تھے یہ اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری آنکھ پہلے تو بہت زیادہ ریٹ تھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جو گوشت میں نے آپ کو بتایا یہ تقریبا دو تین ماہ بہت کی اپکسیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ آستہ آستہ آنکھ نظر آنے لگی تھی پھر اکتوبر میں ہم چیک اپ کروانے گئے تھے پشاور اس وقت بھی یہی آلت تھی چار منت تک یہ آستہ آستہ یہ جو میں نے دیکھ سکتے ہیں دروپ خیرہ جو انہوں نے دیئے تھے وہ ڈالتا رہا ہوں اور یہ گوشت پھر سرجری والا جو ہے وہ اندر گیا اور یہ آنکھ کی صورتحال ہے ویجن اس وقت بھی میرا کلیر نہیں تھا مائنس ایٹ تھا تو مائنس ایٹ پر تھا لیفٹ آئی کا پہلے جو تھا وہ مائنس تھری تھی میری پھر اس دوران جب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا مائنس فور پر گئی لیکن ہاف سائٹ تھی ہاف سائٹ تو بلکل برینڈ نیس تھی لیکن یہ سرجری آر آر ڈی کی جب ہوئی تو یہ دوبارہ سے ویجن بن گیاتا ہے تو مائنس ایٹ اگر سرجری نہ کرواؤ تو پھر یہ آنکھ چھوٹی ہو جاتی ہے اور نظر ہمیشہ کے لیے جانے کا خدشہ ہوتا ہے تو اگر سرجری کراو تو پھر ویجن تھوڑا کمزور تو ہوتا ہے لیکن آنکھ اسی طرح گیتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ فائنلی یہ میرا لاشٹ لوگ تھی اس میں میں نے پھر یہ تقریبا آٹھ منتھ گزر چکے تھے یہ آپ تمام طرح فوٹوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس دوران ہم بار بار چیک اپ بھی کرواتے رہے ہیں ان آٹھ ماہ کے درمیان میں جو ہے میں نے جار پانچ بار جو ہے وہ پشاور چیک اپ کروایا اور باقی تقریبا ہر منتھ بعد ہم ڈی ایچ کیو فرید صاحب کو چیک اپ کرواتے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا آپ کو دور آنے میں پرابلم ہوگی اس لئے منتھ بعد آپ وہاں پہ چیک اپ کروائیں تو اس لئے فاسٹ چیک اپ جب میں آگاست میں میری سرجری ہوئی تو میں نے سپتمبر فاسٹ کو جو ہے وہ فاسٹ چیک اپ کروایا تھا فرید صاحب سے اور اس کے بعد یہ پنرہ دن کے بعد 15 سپتمبر کو میں نے چیک اپ کروایا ہے اور پھر ہم اکتوبر میں پشاور گئے تھے اور وہاں پہ ہم نے چیک اپ کروایا اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے دوبارہ یہاں پہ نومبر میں 13 نومبر کو چیک اپ کروایا پھر 29 نومبر کو چیک اپ کروایا ہے آپ یہ ساری ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں میرے چیک اپ کی تو ویجن اسی طرح تھا کبھی مائنس سے اس کبھی سے مائنس سیون اور یہ پھر دوسرے منت کی پندرہ طریق کو ہم نے وہاں پہ لاس چیک اپ کروایا اور یہ ویجن پھر مائنس سیون انہوں نے چشموں کے لیے مجھے بنا کے دیا لیفٹ آئی کا اور اس کے بعد پھر منت کے بعد میں نے فرید صاحب کو چیک اپ کروایا اور یہ لاس منہ نے چشموں کا مجھے نمبر دیا ہے تو باقی یہ تمام تر تفصیلات اور یہ کنٹیک نمبر میں نے آپ کو فرید صاحب کے اور یہاں پہ افتخار صاحب کے اور الشفاء اور ان تمام کے میں نے کنٹیک نمبر آپ کو یہ دی ہوئے ہیں تو میں نے ڈسکریپشن میں بھی ان کی تمام کے کنٹیک میں آپ کو دے رہا ہوں اور میں نے ہسپیٹلز وغیرہ جہاں سے اپریشن کر رہا ہے پرائیم ہسپیٹل تھا وارسک روڑ پر پشاور میں تو ان کی بھی اگر میں لوکیشن وغیرہ دیکھوں گا کہ ڈسکریپشن میں اگر ایڈ ہوتی ہے باقی میرا ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہر ایک شخص کو اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ علا نہ کرے گے کبھی ہو تو میں نے یوٹیوب پر بہت سارج کیا تھے سوالے سے تو مجھے سیٹسفائی کرنے والی کوئی ویڈیو نہیں ملی تھی تو میری یہی کوشش تھی کہ میں اگر کوئی سارج کرتا ہے تو اس کو میری ویڈیو میں سب کچھ مل جائے اور وہ سیٹسفائی ہو شکریہ